ایک حدیشی میں آتا ہے لَن يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَحَاهُ الْجَنَّةِ کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت میں پہن جاتا ہے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اے بھائی فرمائے لگے کہ آنکھیں پاک ہو کان پاک ہو تو دل بھی پاک رہتا ہے کہ آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں کانوں سے نیک بات سنیں تو دل بھی نیک فیالات سے بھرا رہتا ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے لگے اللہ اپنی مہربانی فرمائے لگاہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے لگاہ دیکھو کوئی اگر گاڑی بنائے تو وہ بدلا سکتا ہے وہ ساتھ ایک بک دیتے ہیں ایک کتاب ساتھ دیتے ہیں جس میں گاڑی کے استعمال کا طریقہ لکھا ہوتا ہے کوئی مشین بنائے تو وہ مشین کے استعمال کرنا کا طریقہ وہ ساتھ بتلاتے ہیں تو سر سے لے کر پیڑ تک یہ ہمارا ایک ایک روح یہ علمیہ کی عطا ہے الحمدلہ وہ بہتر بتلا سکتے ہیں کہ آپ نے آنکھ کو کیسے استعمال کرنا ہے کان کو کیسے استعمال کرنا ہے زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے